بروسلز کے اگر بات کرے تو یہاں ہوئے آتنکی حملے کے بعد پوری دنیا ایک جٹ ہو گئی ہے دنیا بھر کے دیشوں نے بیلجیم کے جھنڈے کو اپنے جھنڈے سے ملا کر آتنک کے خلاف قسم کھائی ہے حملے میں مرنے والوں کی سنکھیا 34 ہو گئی ہے جبکہ آپ کو بتا دے کہ 85 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اس حملے میں ایک بھارتی بھی لاپتہ ہیں جن کی تلاش فلحال کی جا رہی ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس حملے کے بعد پورے یورپ میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے سب ہی یوروپین دیش جو ہیں اس میں ایرپورٹ اور میٹرو میں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے بروسلز میں کل تین دھما کے ہوئے تھے دو دھما کے ایرپورٹ پر ہوئے تھے جبکہ تیسرا میٹرو سٹیشن پر بروسلز میں ہوئے ان سیریل بلاس کے بعد لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں ہی رہنے کی اپیل کی گئی سکول کالجز جو ہے وہ بند کر دیے گئے یہ دھما کے پچھلے سال نیومبر میں پیرس میں ہوئے حملے کے گناہگار سہلے عبدالسالان کی گرفتاری کے بعد ہوئے اس لئے دھماکوں کو گرفتاری کا بدلہ بھی مانا جا رہا ہے بردھان منتری ناریندر بودھی کا تیس مارچ کو بروسلز جانے کارک بھی جو پلان ہے وہ ہے کارکرم ہے وہاں وہ بھارت اور یورپیہ سنگ کی بیٹک میں حصہ لیں گے بردھان منتری کا کارکرم تاری تاریخ کے مطابق ہی ہوگا اور آپ کو بتا دے کہ بروسلز حملے میں تین سسپیکٹ جو حملہ ور ہے ان کی سی سی ٹی وی فوتیج جاری کی گئی ہے پیلجیم آثورٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے دو کیس یوسائل بلاس میں موت ہو گئی جبکہ تیسرے کا بوم فیل ہو جانے سے وہ بچ گیا تصویر میں کالے کپڑے پہنے دو لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آتمگھاتی حملہ ور تھے لوکل میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ سفید کپڑے پہنا سندگ دفرار ہو گیا ہے ادھر آئیسس نے اس کی زباداری لیتے ہوئے اور حملے کرنے کی دھمکی دی ہے اتنا ہی نہیں ہے آئیسس نے حملے کے بعد جشن بھی منایا روزلز میں ہوئے حملے کے بعد پوری دنیا میں دہشت ہے لیکن ساتھ ساتھ اس حملے نے دنیا کو ایک بار پھر سے آتنگ کے خلاف مل کر لڑنے کے لیے کھڑا کر دیا ہے پوری دنیا اس وقت برسلز کے ساتھ ہے یورپ کے تین بڑے لانڈمارکس آئیفل ٹاور، ٹریوی فاؤنٹین اور ساتھی ساتھ برانبوہ گیٹ کو بیلجیم کے جھنڈوں میں رنگ دیا گیا ہے اس حملے کے بعد برسلز ایک آپ کو بتا دے کہ بھارتیہ بھی لاپتہ ہے اس کی تلاش کے لیے سو آئی ٹی پروفیشنلز کی ٹیم لگائی گئی ہے یہ بھارتیہ اسی ویچو سٹیشن کے قریب رہتا تھا جہاں دھماکا ہوا اس کی تلاش میں لگے ایک اور بھارتیہ شریمان نے لاپتہ بھارتیہ کے بارے میں چلائی جا رہا جو سرچ آپریشن ہے اس کی جانکاری تھی اردھر برسلز میں بلاس والی جگہ پر آئی بین سیون پہنچ چکا ہے یہاں پر سمباد داتا سانجائی سوری نے ایک بھارتیہ آئی ٹی پروفیشنلز سے بات کی جس کا دعویٰ ہے کہ دھماکی کے بعد ایک بھارتیہ لاپتہ ہے اس کی تلاش کے لیے سو آئی ٹی جو پروفیشنلز ہیں ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے